انسان جمع جو کرے ہم بستری کرے تو لیٹ کر کر سکتا ہے لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہو استعمال کر سکتا ہے شر ایک ہی ہے وہاں انسان اپنے شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں اسے اولاد پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی ایک جگہ ہے دوسرا بیٹ کر کر سکتا ہے جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لئے شریعت نے اسے کھول ممانیت کا اظہار نہیں کیا لیکن سب سے بہتین پوزیشن اولاد کی پیدایش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کر اس لئے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدایش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے بہرحال اس کے بعد بیٹ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہیں جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لئے جائز ہیں اسی طرح کھڑے رہے کر جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کرہات ہو سکتی ہے ناپسندی کی ہو سکتی ہے لیکن ممانیت کسی میں بھی نہیں حرومت کسی میں بھی نہیں بیٹھ کر لیٹ کر کھڑے رہے کر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں بہت سے لوگوں نے جیب جیب باتیں لکھ دی اللہ ان پر احم کرے جس کے وجہ سے امت خاموخہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں دالا جو شریعت میں نہیں دیں کہ کھڑے رہے کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے پیچھے سے کرے تو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بھینگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو اس کی آنکھیں برابر نہ ہو تو اور تک دوسر کو دھکا دے کیاستی مجلس ان کے ماں آپ نے کیا کر رہے تھا دیکھو بچہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے شریعت کلیریفکیشن دے رہی ہے قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بھی کہ ہماری آخل اب آخلوں کا کیا بھائی علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے لاعلمی جو نقصان پہنچاتی ہے کوئی حدیار کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گا آپ کی اور ہماری لاعلمی اسلام کے تعلو سے نقصان پہنچاتی ہے بہر یاد تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے کوئی ممانیت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سیکنڈ چیز ہم اس طریقے اندر بیوی کو چومنا اور بوسا لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے سوائے شرمگاہ کو چھوڑ کر یہ معاملہ عورت کے لئے بھی مرد کے لئے ہے بیوی کو چومنا یا شہر کو چومنا بیوی کو بوسا لینا یا شہر کا بوسا لینا تمام جسم پر جائز ہے سوائے شرمگاہ چھوڑ کر سمجھ رہا عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ اور شرمگاہ دو چیزیں ہوتی مرد کا اگلا اور پچھلا حصہ اور عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ اس کو چھوڑ کر تمام آزو کو چومنا یا بوسا لینا آپ کے لئے جائز ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے وہ تمام جائز ہے بوسا لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے پورے جائز ہے انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے پیشانی پہ لیتا ہے گال پہ لیتا ہے اور ہوت پر لے سکتا ہے تمام جائز اس کے لئے جسم پر لے سکتا ہے یہ جائز ہے ہاں صرف اگلا اور پچھلا شرمگا کا حصہ چھوڑ کر تمام جسم پہ بوسا لینا اور چوبنا جائز ہے انکلوڈنگ ایوریتھنگ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد ایکسکلوڈنگ صرف دو چیز ہے اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ کیا میہ بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاں میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگا کا اگلا اور پچھلا حصہ چومنے میں نہیں ہاتھ دکھ لیکن ہاتھ لگانے میں اجازت ہے اسی طرح میہ اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ مگا کر کوئی ناج دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے اس کی اپنی طہرت میں اس کا عالی مخام ہے لیکن اس کی کوئی حرمت اور قرآت ثابت نہیں ہے یاد رکھی اس لئے کہ آپ سن سوال ہو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہم نے بیئیوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے تو کہا تم اپنے بیئیوں کا سب کچھ دیکھ اپنے بیئیوں اور لانڈیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی چھومنے کے معاملے میں دو حصے چھوڑ کر آپ کو تمام اجازت ہے چھونے کے معاملے میں تمام آزا اور دیکھنے کے معاملے میں تمام آزا یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی اللہ رحم کرے کہاں سے اللہ ہے مجھے نہیں بتا کہ اگر بیوی کی شرمگا دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے علی اللہ تک کیسے رسٹکشنز ہم دے رہے ہیں جو رسٹکشنز حدیت کے نہیں ہیں سوچیے نا آپ کسی آخری کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے رسٹکشنز ہو سکتے ہیں